بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج منگل 21 ستمبر ہے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا عالمی محاذ آرائی کی وہ لڑائی جو چین اور امریکہ کے درمیان جاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز 20 ستمبر کو جو ویڈیو کی میں نے اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس ہنگامہ خیز ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ہونے والی چار بڑی ڈیولپمنٹس اور سائیڈ لائنز پر ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس کی بنیاد پر تائین ہوگا کہ امریکہ اور چین کی یہ لڑائی کیا روخ اختیار کرے گی اس میں کتنی شدت آ سکتی ہے یہ کتنا بڑھ سکتی ہے اب ان ڈیولپمنٹس کا آغاز ہو گیا اور اس آغاز کے ساتھ ہی اقوام متحدہ سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹیریز نے چین کو امریکہ کو اور دنیا بھر کے ممالک کو وان کیا ہے ان کو انتباہ کیا ہے کہ چین اور امریکہ کی یہ لڑائی بھیانک ہوگی خطرناک ہوگی تباہ کن ہوگی اور اس کی شدت گزشتہ سرد جنگ سے زیادہ ہوگی وہ اسوسییٹڈ پریس کو ایک انٹرویو دے رہے تھے اس انٹرویو کے دوران انٹونیو گوٹیریز نے کہا کہ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان ایک کمپلیٹلی ڈس فنکشنل ریلیشنشپ ہے تعلقات کی نویت ایسی ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے اور ایک کنفرنٹیشن کا محاذ آرائی کا محول ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس اس کا آغاز ہو چکا ہے نیو یارک میں دنیا بھر کے صدور وزراء اعظم مختلف ممالک کے وزراء خارجہ اور ڈیلیگیشنز نیو یارک میں موجود ہیں اور وہاں پر سائیڈ لائنز پر بہت اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایسی ہی ایک ملاقات یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے درمیان ہوئی یہ کلوز ڈور میٹنگ تھی بند کمرہ اجلاس تھا اور پہلا اجلاس تھا آکس اتحاد وجود میں آنے کے بعد اس اجلاس سے باہر نکل کر جو یورپی یونین کے وزراء خارجہ ہیں اور یورپی یونین کے آفیشلز ہیں انہوں نے جو گفت اس میں ان کے تیور امریکہ کے خلاف نظر آ رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں مختلف اس نے اتحاد بنائے ہوئے ہیں اور آج کل اس کے جو نئے الائنسز بن رہے ہیں ان کا مقصد ہے دو ایک تو چین جو میجر فوکس ہے وہ چین اور دوسرے نمبر پر روس ان دو ممالک کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے ان کی گروت کو ان کی ڈیولپمنٹ کو ان کی ترقی کو روکا جائے اور علل اعلان امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے گزشتہ ہفتے آکس اتحاد وجود میں آیا جو امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہے اس نئے اتحاد کے تحت میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا زیادہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اتحاد کیا ہے ایٹمی آپ دوزیں جو ہیں وہ دی جائیں گی آسٹریلیا کو اور آسٹریلیا کو چین سے لڑوانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے فرانس جو ہے وہ اس کے اوپر نراز ہوا سیخ پا ہوا کیونکہ اوریجنلی جو بارہ سب میرینز ہیں آپ دوزیں ہیں لیکن وہ ڈیزل پاورڈ جو ہیں وہ آپ دوزیں تھیں وہ فراہم کرنی تھی فرانس نے آسٹریلیا کو یہ چھے سٹھ ارب ڈالر کا معہدہ تھا مفادات کی جنگ ہے فرانس جو ہے وہ نراز ہوا اس حد تک نراز ہوا کہ اس نے پبلیکلی امریکہ کے اوپر جو ہے وہ کو الزام لگائے امریکہ کو واشگاف انداز میں کہا کہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھومپا ہے اور اب اس کے حوالے سے جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ ان کے تیور جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں وہ ممالک جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف لڑائی لڑنا تھی وہ آپس میں لڑ گئے ہیں اور یہ لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے دو اہم چیزیں ہوئی ہیں ایک تو میں اس اجلاس کی ڈیٹیل رکھوں گا آپ کے سامنے اور اس میں کس نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا دو چیزیں دیکھنا ہوں گی ایک تو یہ کہ چین اس سارے معاملے کو کس طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ کوئی ڈیپلومیٹک آؤٹریچ کرتا ہے ان یورپی ممالک کے طرف جو اب امریکہ کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرا اس اجلاس کے علاوہ ایک اجلاس ہونا تھا ڈیفنس منسٹرز کا فرانس کی جو وزیر دفاع ہیں ان کے اور برطانیہ کے وزیر دفاع کے درمیان اس ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے فرانس کی حکومت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تیور جو ہیں وہ اس وقت اور ان کے عزائم وہ واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ فرانس اس بات پر چپ بیٹھنے والا نہیں ہے اور اسی دوران یہ بند کمرہ اجلاس ہوا ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی جو بھی حکمت عملی جو بھی الائنس لانچ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسس تو موجود ہوتا ہے ریزننگ تو ہوتی ہے کہ اگر یہ پلان ناکام ہو گیا تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا جب وہ اپنے اہم اتحادی فرانس کے خلاف یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس نے بھی کوئی سوچا ہوگا اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے جن ساکی وہ بتا رہی ہیں کہ جو صدر بائیڈن ہیں وہ فون کرنے والے ہیں ایمینویل میکرون کو اور انہیں یقین دہانی کروائی جائے گی کہ نہیں ہمارے درمیان معاملات ٹھیک ہیں لیکن اس دوران ہوتا ہے نیو یورک میں اجلاس یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اب روائٹرز اس کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ ای ایو بیکس فرانس ان سبمرین ڈیل ڈیسپیوٹ اس امریک آسکنگ اس امریکہ بیک اب یہ اس امریکہ بیک کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چار فروری کو جس وقت جو بائیڈن نے پہلا دورہ کیا تھا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا ان کا یہ جملہ وہاں پر مشہور ہوا تھا بہت زیادہ میں نے اس کے حوالے سے ریپورٹ بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سو اینڈ سو سو اس دا میسیج آئی وانٹ دا ورلڈ تو ہیئر ٹوڈے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا یہ پیغام سن لے امریکہ اس بیک امریکہ واپس آ گیا پھر انہوں نے اس کو انسسٹ کیا دوبارہ کہا امریکہ اس بیک ڈیپلومیسی اس بیک ایٹ دا سینٹر آف آور فورن پالیسی کہ امریکہ کی واپسی ہو چکی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں جس نے امریکہ فرسٹ کی پالیسی دی تھی الائنسز کے اوپر اپنے اتحادیوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی تھی وہ معاملہ ختم ہو گیا ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم دوبارہ سے اپنے اتحاد جو ہیں وہ مضبوط کریں گے اگزیکٹلی انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنے اتحاد مضبوط کریں گے اور دنیا کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں گے اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں ماضی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ ہم نے آج اور کل کی لڑائی لڑنی ہے امریکی قیادت کو اس وقت چین کے بڑھتے عزائم کو روکنا ہے اور روس کا مقابلہ کرنا ہے جو ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے بعد 18 فروری کو انہوں نے ایک اور خطاب کیا اس میں جو ان کا خطاب تھا بسیکلی وہ انٹرنی لیڈرشپ ہے مختلف ممالک کی ان کے لیے تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ is back the transatlantic alliance is back ان کا اشارہ تھا اس بین البرعازمی اتحاد کی طرف alliance کی طرف جو امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ہے اس سب کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ اب یورپی یونین کے وزرائے خارجہ جو بائیڈن سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا امریکہ کی واپسی ہوئی ہے آپ نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہمارے سے ڈیل جو جس طریقے سے فرانس کی پیٹھ میں چھرا گھومپا ہے تو نیکسٹرن لائن تو ہم سب ہیں اب اس حوالے سے جو روائٹرز نے لکھا ہے کہ یورپی یونین فورن منسٹرز یورپی یونین فورن منسٹرز ایکسپریس سپورٹ اینڈ سولیڈیریٹی وید فرانس آن منڈے دیورنگ ای میٹنگ ان نیو یورک تو ڈسکس آسٹریلیا سکریپنگ آف ای سب میرین آرڈر وید پیریس ان فیور آف ای یو ایس آنڈ بریٹش ڈیل کہ جو یورپی یونین ہے وہ باقاعدہ انہوں نے اظہار یک جہتی اس ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں اس میٹنگ کے بعد جو ان کے ای یو کے یورپی یونین کے فورن پالیسی چیف ہیں جوزیف بوریل انہوں نے باہر نکل کر کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس سارے معاملے میں جب جو بائیڈن نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ اس بیک ڈپلومیسی اس بیک اور ہم نے اپنی الائنسز پر توجہ دینی ہے تو زیادہ کوپریشن ہوگی زیادہ تعاون ہوگا زیادہ کوارڈینیشن ہوگی ہماری ہماری امریکہ کے ساتھ اور لیس فرگمنٹیش یہ جو ڈائیورجنسز ہیں ان کے اوپر جن پہ معاملات پہ اختلاف ہیں وہ سامنے اُبر کر نہیں آئیں گے اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ مقابلہ کیا جائے ایک چین کے انڈو پیسیفک ریجن میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا پھر وہ کہتے ہیں کہ سرٹینلی وی ور کاٹ بائی سرپرائز بائی دس اناؤنسمنٹ کہ ہمیں تو حیرانی نے جکڑ لیا جب ہم نے سنا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف اور ہمارے ایک انتہائی اہم رکن فرانس کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا اس ڈیسیزن کے حوالے سے جو فرانس کے خود وزیر خارجہ ہیں لودگیاں لودگیاں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے ثابت کر دیا کہ اس کی پالیسی ڈانلڈ ٹرمپ سے کوئی مختلف نہیں ہے اور وہ بالکل اسی طریقے سے یونی لیٹرالزم دکھا رہا ہے کہ اکیلے خود سے اپنے طور پر وہ یہ فیصلے کر رہا ہے انپریڈکٹیبل ہو چکا ہے امریکہ جس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی امریکہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکت ہے اور بروٹیلٹی دکھا رہا ہے کیونکہ اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہ واضح بربریت ہے پھر اسی طرح جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ we are allies we talk and don't hide strategies کہ ہم تو اتحادی ہیں ہمیں ایک دوسرے سے اپنی حکمت عملی چھپانے کی ضرورت نہیں ہم تو ان کو چھپاتے نہیں ہیں that's why there is a crisis in confidence کہ اس وقت اعتماد کا جو بہران وہ پیدا ہو گیا ہے فرانس اور امریکہ کے درمیان پھر وہ کہتے ہیں so all that needs clarifications and explanations کہ اب ہمیں امریکہ سے کچھ وضاحتیں چاہیے اور امریکہ ہمیں صفائی دے کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کس بنیاد پہ کیا اچھا معاملہ یہاں پر رکا نہیں ہے دو سے تین چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی ایک تو یورپی یونین کے مذاکرات جو ہیں وہ بارہ اکتوبر کو ہونا تھے آسٹریلیا کے ساتھ اور ٹریڈ کے تعلقات تجارت کے تعلقات بڑھانے کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ یہ مذاکرات ہونے تھے بارہ اکتوبر کو اس کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو زیادہ تر اس وقت میمبرز ہیں جو یورپین کانسل کے پریزیڈنٹ ہیں چارلز میک مائیکل وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ہمارے میمبرز ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے ان کو بھی منسوخ کر دیا جائے یا ابھی کم از کم جو ہے وہ محول ایسا نہیں کہ ہم آسٹریلیا کے ساتھ تجارت کے معاملے پر بات کر لیں اسی طرح اسی مہینے ستمبر کے مہینے میں جب یہ سب تمام یورپی یونین کے ممالک کے وزرائے خارجہ وہاں موجود ہیں امریکہ میں اسی مہینے کے آخر میں پنسلوینیا میں مذاکرات ہونے تھے امریکہ کے ساتھ تجارت کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی جو یورپی یونین کے وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات فیل وقت جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دیا جائیں کیونکہ محول ایسا نہیں ہے جو مائیکل ہیں چارلز مائیکل وہ کہتے ہیں کہ وائے یہ سب کچھ ہوا کیوں بیکاوز ویڈ نیو جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن امریکہ ایز بیک دس واس دی ہیسٹورک میسیج سینٹ بائی دس نیو ایڈمنیسٹریشن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جب جو بائیڈن کی انتظامیہ آئی تو ہمیں لگتا تھا کہ اب جو نیا پیغام جو بائیڈن کی طرف سے دیا گیا ہے کہ امریکہ کی واپسی ہو گئی ہے الائنسز کا خیال رکھا جائے گا تو یہ اب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ واپس آ گیا ہے امریکہ میں واپس آیا ہے یا امریکہ کہیں اور واپس آیا ہے یہ انہوں نے گفتگو کی چائنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر تو چائنہ واشنگٹن کا مین فوکس تھا اس سارے معاملے میں کہ واشنگٹن چاہتا تھا کہ بیجنگ کا چین کا مقابلہ کیا جائے تو یہ بہت حیران کن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ ٹیم اپ کر رہا ہے ہمیں چھوڑ کر ہمیں جو ہے وہ سائیڈ لائن کرتے ہوئے یہ ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے امریکہ کے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے برطانیہ کے ساتھ فرانس کے وزیر دفاع کا اجلاس کی جو وزیر دفاع ہیں ان کا اجلاس وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے یہ دو میٹنگز منسوخ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جو سب سے اہم بات اس سارے معاملے میں ہوگی وہ یہ کہ چین امریکہ اور جورپی یونین کے درمیان بڑھتے ہوئی دوریوں کا کس حد تک فائدہ اٹھا پائے گا کیا اٹھا پاتا بھی ہے یا نہیں یہ بھی آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا اور نیو یورک میں اب جو کچھ اور ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اگلے تین سے چار روز میں جس میں کوارڈ کا سربراہ اجلاس ہونا ہے چوکڑے کا وہ چین کے خلاف کس قسم کا پیغام ان کی جانب سے دیا جاتا ہے چین کے صدر شی جن پنگ روس کے صدر ولادم ارپورٹن یہ کیا خطاب کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا پاکستان کے ٹرکی کے اور بھارت کے جو لیڈرشپ ہے وہ کس قسم کے گفتگو کرتی ہے اس کو آنے والے دنوں میں میں دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ